مئیت کی طرف سے قربانی کے سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان مئیت کے طرف سے حج کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے تو اسی طریقے سے مئیت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کا جو عمل تھا اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی صحابہ نے مستقل میت کی طرف سے قربانی کا احتمام نہیں کیا قربانی نہیں کی شیخ محمد بن صالح الوثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور بہت سے رشداروں کا انتقال ہوا لیکن نبی علیہ السلام نے ان میں سے کسی کی طرف سے مستقل قربانی نہیں دی اگر یہ چیز مشروع ہوتی دینا جائز ہوتا تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی طرف سے اور اسی طریقے سے جن قرابتداروں کا آپ کے زندگی میں انتقال ہو چکا تھا ان کی طرف سے آپ قربانی کرتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں نبی علیہ السلام نے جب قربانی کی تو اپنی طرف سے اور اپنے اہلِ بیت کی طرف سے آپ نے قربانی کی اور اہلِ بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات بھی داخل ہو جاتی ہیں امہات المومنین بھی شامل ہو جاتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی طرف سے اور اہلِ بیت کی طرف سے قربانی کی تو آپ کی وہ بیویاں جو بقید حیات تھیں اور وہ امہات المومنین جن کا انتقال ہو چکا تھا وہ ساری کی ساری اس میں داخل ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے آپ نے قربانی کی اور اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے آپ نے قربانی کی جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتے ہوں طاقت نہ رکھتے ہوں تو گویا کہ آپ کی امت کے وہ افراد اس میں داخل ہو جاتے ہیں جو اس وقت زندہ تھے اور اسی طریقے سے وہ افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں جو مر چکے تھے یا جن کا انتقال ہو چکا تھا تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے شیخ ابن وثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میت کے طرف سے مستقل قربانی کرنے کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی اور اگر قربانی میں اپنی طرف سے جب قربانی کرتا ہے تو اس میں میت کو شامل کر لیتا ہے شریک کر لیتا ہے تو اپنی طرف سے اور میت کے طرف سے شرکت کرتے ہوئے قربانی کی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور زیادہ قوی بات یہی معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ نے مستقل میت کے طرف سے قربانی کرنے کا احتمام نہیں کیا ہے جو قربانی انسان اپنی طرف سے کرتا ہے اگر اس میں میت کو شامل کر لے شریک کر لے تو یہ چیز جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ تعالی عالم